بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں عرفان تلگامی ناظرین آپ جو یہ حجوم میرے آس پاس دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اس لئے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں میں اس وقت موجود ہوں شمالی کشمیر کے رینجی گاؤں میں کیونکہ آج ان کے ساتھ نائنصافی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے کرنے والا کوئی اور نہیں ان کے کہنے کے مطابق اگرچہ آج ایک پچیس سالہ جوان جو اپنے باپ کا ایک لوتا سہارہ تھا اسے اچانک دل کا دورہ پڑ گیا جان تب تک چلی گئی تھی جب تک یہ لوگ اسے اسٹیال پہنچاتے لیکن اسٹیال والوں کا معاملہ آج سنیے ان کی زبانی کی اسٹیال والوں نے انہیں وہاں پہ ایمبلونس تک نہیں دی جس کی وجہ سے انہیں وہ ڈیڈ باڑی ایک ٹاٹا موبائل میں لانی پڑی ناظرین آج آپ خود اندزہ لگائے جو محکم سہت آئے روز دعویٰ کرتا رہتا ہے لیکن جب ایک گریب کو یہ ایمبلونس نہیں ملے گی پھر یہ ایمبلونس وہاں پہ کس کے لیے ہے شاید ان لوگوں کی سفارش نہیں تھی وہاں پہ اسی لیے وہاں پہ انہیں ایمبلونس نہیں دی گی اور انہیں ایک لاش کو جو ہے ایک ٹاٹا موبائل میں لانا پڑا برحال وہاں پہ جو اس حادثے کے وقت موجود لوگ تھے ان سے ہم بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ آخر انہیں وہاں پہ ایمبلونس کیوں نہیں دی گئی اور نہیں رہا ہے ان سے چos چاہرین ہوں موسیقی 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 رجل ویاری لمکرارا گریب اس کتر کرر گاد رب 가운데 جانب بعد مرهی این لمکرارا جب کیا رکھو ویاری مریضی ربانا لکھو جب اخری طرح بلنا ٹال uninterقال اگر جو در موقع جمعا کار دنگ ویاری مبرکن جب انسٹ ارہائے جس ویاری مجدین جس ویاری مجدین جس ویاری مجدین جس ویاری مجدین جس ورنہا جس ویاری مجدین جس ویاری مجدین جانبات چھیک ہی مستوی کشک Länder ، کشک جا کیوم seguridad شاڑی اللہ32 fır ان textedون میرے ہیں اس نے ابدا اور ن deservesے اپنی زرار listensر اذا فضل ان کو معیی کر رہا ہر اخشار ہے انج Now ہی کی اپنی زرارتھالیں ان پس لšتہ اپنے兒 Jahren ف compartilی زندگی دائھت سوال لمawnym co胸 سوال موسیقی 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 سومو ہے اس میں ڈیٹ بوڈی تو نہیں لے جا سکتے ہیں اور دوسری بھی چھوٹی ایمبلنس ہے جو ہماری اصلی ایمبلنسی تھی وہ گئی تھی سنگر اور ایک بارہ مولا لے کر تو یہ ایک بڑی ایمبلنسی جس میں ہم ڈیٹ بوڈی نہیں جا سکتے تھے اس نے اس کو بولا کہ دس نیک کے لیے جو ہمارا انچارج ہے ایمبلنس والا اس نے بولا جب وہ آواز دی ڈرائیور اندر تھا جابر کو بلایا مگر میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ وہ بہت جمعان موت تھی وہ کنرول نہیں کر بایا خود کو تو I am very sorry for that but the thing is کہ ہم نے ڈیٹ بوڈی نہیں کی ایمبلنس ہم نے بولا دس نیک لگیں گے پانچ میٹ آپ رہے کر دیجئے اتنا ہی گوا I was there myself لیکن انہوں نے اگر اس نے اس کو بولا کہ جو ہمارا انچارج تھا پانچ میٹ رہے کرنے کے لیے didn't tell me ان کو جانا تھا میرے کو بولنا تھا ہنگامہ کیوں کرنا تھا ٹھیک ہے ہم ان کا کہنا تھا کہ آدھے گھنٹے وہاں پہ ڈیٹ باری پڑی ہو نہیں 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 یہ سارا جھوٹ ہے میں تو یہ مان رہی ہوں نا کہ ہم نے کہا ہے دس نیک لگتے میں یہ بھی بولتی نہیں ہمارے میں ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر ماں بھین کو کیوں مجبور ہوگے انہوں نے ایک ٹاٹا موبائل میں وہ اپنی لاج آپ کو بتا ہم نے ہی ان کو پھلا آپ سنیا میں انہوں نے اسی گاڑی میں واپس برنے جب یہ آیا تھا انہوں نے ہمارے ہی آدمی نے ان کو بولا آپ ایمبلنس میں لے جاؤ کیونکہ ٹرافک چیم ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرافک چیم ہے آپ خس جاؤ گے اس گاڑی میں آپ کو یہ ہوگا تو روک دیں گے تو ہم نے جب بولا تو ہم ان کو ڈنائے کیسے ہمارے ڈاکٹر ماں آتے ہیں انہوں نے ان کو بولا کہ آپ اس گاڑی میں لے جاؤ ہم کیوں ان کو ڈنائے کرتے ہیں ایسی کوئی ایسا دل میں رکھتے ہیں ہم بھی انسان ہیں ہم کو بھی یہ ہے کہ جو ٹیڈ باڈی ہے ہم کیسے ان کو ڈنائے کریں گے آپ سوچ لیجیے لیکن ہم یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم کو کوئی امرجنسی پیشنٹ آیا تو ہم کو دو ایمبلنسے ہمیشہ ہونے چاہیے ہسپل میں ڈاک سہبہ آپ میری بات سنیں جی بولے ایسے ہی جب ان کو وہاں پہ ایمبلنس ملتی تو پھر وہ سین کیوں کرتے ہیں نی 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 دیکھیں میری بات سنیں جزبار جزبار پر ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہوگی وہ گلٹ نہیں کر پا ہے اس کی گواہ سارے لوگ ہیں اچھا انہوں نے کیوں نہیں ایمبلنس ملتی انہوں نے نہیں مانا ہم نے ایمبلنس سامنے رکھی انہوں نے نہیں مانا انہوں نے کہا ہم کود ہی لے جائیں چلی ہے ٹھیک ہے برحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ضرور بی ایمو پٹن کو اس حوالے سے کڑے سے کڑے اقدام اٹھانے چاہیے کیونکہ آج اگر اس گریب کے ساتھ ہوا ہے جو اپنی باپ کا ایک لوتا سہارہ تھا کل کسی اور کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے آج اگر اس گریب کی ڈیڈ باڈی ایک ٹاٹا موبائل میں لائی گئی ہے کل کو میری باری ہو سکتی ہے اور پرسوں آپ کی باری بھی ہو سکتی ہے ناظرین اس حوالے سے آپ سب کو آواز اٹھانی چاہیے حضرینے کرام آج آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ اس وقت بھی وائرل ہے جس میں تین ایمبیلنسز ٹراما ہوسٹل پٹن کے باہر کھڑی ہیں لیکن پھر بھی انہیں ایمبیلنس نہیں دی گئی کیا ان کا قصور یہ تھا یہ گریب تھے کیا ان کا یہ قصور تھا کہ ان کے پاس سپارش نہیں تھی کیا ان کا یہ قصور تھا کہ انہیں وہاں پہ بات کرنی نہیں آئی برحال اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر بارہ ملا کے ساتھ ساتھ سی ایم او بارہ ملا اور بی ایم او پٹن کو چاہیے وہ کو کڑے سے کڑے اقدام اٹھائے اور اس میں ایک پراپر انویسٹگیشن ٹیم بٹھائی جو انویسٹگیٹ کرے آخر ان لوگوں کو کیوں ایک ڈیڈ باڈی ٹاٹا موبائل میں لانی پڑی اگرچہ وہاں پہ ایمبیلنسز موجود تھی بارہ ناظرین مجھے دیجئے اجازت ویڈیو جنرلسٹ خان آبید کے ساتھ خدا آپ کا حامی اور ناصر جمعہ کشمیر زندہ بات بارہ ملا کی عوام کے لیے خوش خبری اب آپ کے شہر میں بچوں کے مربوسات کی شامدار دکان کا آغاز ہو چکا ہے بی بی ورلڈ نزدیک احمد کمپلیکس بارہ ملا ہمارے یہاں بچوں کے لیے دلکش اور دل فریر ریزائنز میں مختلف قسم کے مربوسات دستیاب ہے ہمارے یہاں مختلف قسم کے برانڈز دستیاب ہے جن میں نائکی، ٹومی، فرس بی بی، آئی وائی، بی بی حگ، سر پلس، ایچ ایم، فاکٹینو، نیکسٹ، او بی ایس، پولو اور پیو پلز آتے ہیں مزید معلومات کے لیے ڈائل کریں 70066-03497 یاد رکھیں اور تشریف لائیں بی بی ورلڈ پارک روڈ نزدیک احمد کمپلیکس بارہ ملا